السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب ہوفلی سب کھیری سا ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک الحمدللہ سب کی دعاوں سے تو آج کا پیارا سا بھی لوگ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے اور یہاں پر جی آپ کو جو بہت ہی پیارا سا ڈیسنٹ سا کلر نظر آ رہے ہیں آپ سوچ رہوں گے آپی آپ یہ کف سے اتنے لائٹ کلر پہننا سٹارٹ کر دیں آپ نے پتہ نہیں کیوں اس دفعہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں لائٹ کلر کا ڈریس جو ہے بلوں کیونک میرے ہزبن کو بھی یہ کلر بڑا پسند آ رہا تھا تو جب ہزبن کو چیز کوئی پسند آ رہی ہونا ہمیں بھی چاہیے جی ہم بھی جو ہے نا فوراں سے ہاں کر دیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے خیر یہ والا جو ہے نا میرے ہزبن کا فیورٹ کلر تھا اس طفعہ فیورٹ ان کا مجھے لگا کیونکہ ان کو بڑا پسند آ رہا تھا یہ والا آئیڈیاز پہ اور آپ نے کہا سوچ رہی ہوں گی آپ کے دیکھا دیکھا سا ڈیسائن لگ رہا ہے کیونکہ میں آپ کو بتا د ہوں کلیر کر دیتی ہوں کیونکہ سیکنڈ ایت کے جو ہے نا میری سسٹر جو سارا ہے نا چھوٹی میری پیاری لاڈلی بین اس نے یہ والا جو ہے نا پہناوا تھا ہم دونوں بینوں کا ایک جیسا یہ والا ڈریس بھی تھا پہلے آپ نے کلر فول ڈریس دیکھا تھا وہ میری جو بڑی آپی ہیں بڑی سسٹر ہیں ان کا اور میرا ملتا تھا اور یہ سارا کا اور میرا بھی جو ہے نا سیم آ گیا تھا تو یہ جو ہے نا میں نے اس طریقے سے سٹچ کروا لیا تھا ٹیلر سے ساری ڈی خیر یہاں پہ بچوں کی جو آنا میں نے کپڑے پریس یہ ہوئے تھے آپ کو بتا ہے کہ جب میں ویڈیوز بناتی تھی نا پہلے ایت سے پہلے میں ساتھ ان کو ہنگ کر دیتی اس لئے مجھے مشکلی نہیں ہوئی اس دفعہ شکر الحمدللہ تو خیر یہاں پہ جی پیاری اسی میری چھوٹی پرنسز سالیہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے بڑی پنکی پنکی اسی اس کو میں نے تیار کر دیا تھا ریڈی کر دیا تھا اور اس کا ڈریس چیک کریں کافتان سٹائل میں اس کو کتنا پی جلدی نظر لگ جاتی ہے وہاں کی اپنی نظر بھی جو آنا بچوں کو لگ جاتی خیر اللہ تعالی صاحب بچوں کو نظر بس سے بچائے جی یہ دیکھیں جی اس کی ہر چیز میں نے میچنگ کی ہوئی ہے اور کرتی تو میں دونوں بیٹی ہیں جو بڑی ہیں نا میری ان کے بھی میچنگ کی کرتی ہوں ان کا بھی جو آنا پنوں کا پونیوں کا اور کپڑوں کا جوتوں کا بڑا خیال رکھتی ہوں میچنگ یہ وہ ہر چیز جو آنا ان کو اچھی لگے ماشاء اللہ وہ بھی بڑی پیاری لگ رہی تھی لیکن میں آگے جا کے آپ کو دکھاؤں گی ان کو ڈریس کس طرح کے لگ رہے تھے اور یہ سالحہ کا کافتان سٹائل بڑا دیکھ لیجی جی آپ نے مجھے ٹک ٹوک پہ اتنے کومنٹس کے تھے آپ ہی اس کو پہنا کے دکھائیں تو آپ کا انتظار جو ہو گیا ہے وہ ختم اب آپ ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں سالحہ کتنی پیاری لگ رہی ہے اس ڈریس میں کلر فول ڈریس بچوں کو بڑے پیارے لگ رہتے ہیں ہنڈے ہنڈے سے کلر یلو کلر کس کس کا فیور مجھے سب پسند ہے اور اس میں دیکھیں نا ملٹی کلر آرہے ہیں سارے کلر اس میں ایک ساتھ آرہو جو لیس اس کو پرٹیچ کی گئی تھی نا بڑی پیاری لگ رہی تھی اور مجھ سے پوچھ رہے تھے کمنٹ میں پوچھ رہی تھی کہ آپ جو لیس کہاں سے پرچیس کیا تو یہ بزاروں میں عام مل جاتی ہے مشکل نہیں ہے آپ اگر لہور میں رہتی ہیں تو بھگوانپورے چلے جائیں بھگوانپورے فیموس ہے لہور کا جو بزار ہے نا فیموس ہے وہاں سے تو ایزیلی مل جائ مل جائیں گے تو میں نے بھی وہی سے لی ہے اب انا سالیہ مجھے کہا رہی تھی ماما مجھے فلاور اتار کے دیں اب میں نے جتنی بھی ویڈیوز اس کی بنارین اس میں یہ کہہ رہی تھی ہے مجھے فلاور نا نکال کے دیں اس میں سے سائٹ سے اتار کے دیں تو مجھے اتار کے دینا پڑھ رہا تھا اس کے ایکشن چکی ہیں آپ نہیں دیکھتی رہتی ہے وہ سارا دن نا بائل جب بھی پکٹی ہے نا شورٹس دیکھتی ہے ٹک ٹوک دیکھتی ہے اس طرح خیر چھڑو جی اس چیز نو اچھا آپ یہ اس چیز پر فاکس کریں جو پیچھے بیک گرونڈ آپ کو نظر آ رہا رہا تھا پلانس والا وہی ویران ایریہ ہے جس کو بس ویران ہو گیا ہے اتنا خوبصورت میں نے اس کو سجایا تھا سالیہ یہاں پہ آکے نہ مٹی والی سائٹ پر بڑھا آتی ہے اس کو میں لینے آگئی تھی موسف بھی بڑا خوبصورت سا ہو رہا تھا خیر یہاں بے جی اب رمیزہ کی ڈریسنگ چیک کر لیں یہ بھی بڑی بڑی سبر والی اور بڑی پیاری بیٹی ہے اور ما ش اچھا اس کو میں جو بھی اپنا کوئی بھی کام کو ہونا ہے اس بچی نے کبھی ان کا آڈ نہیں کیا اور یہ بہت پیاری مجھے لگتی ہے تین اور بیٹیوں میں سے نا سمجھے کہ یہ میری فیوریٹ بچی ہے اور اس کو بھی کافتان سٹائل والا میں نے پینایا ہوا تھا اس کا جو ہے نا جوتا وہی انہوں نے پینا ہوا ہے میں نے نا اس دفعہ ان کے جوتے اتنے زیادہ لیے نہیں کیونکہ سینڈل بکر اب ان کے پڑے ہوئے تھے کولر پوری جو سٹائل ہے نا اس میں جوتا ملنی تھا رہا تھا ان کے پا ریشا کا ڈریس بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا ریشا کا ڈریس بھی بہت پیارا لگ رہا تھا اچھا آپ نے دیکھا ہے نا کہ میں نے زیادہ وہ ہے نا فینسی زیادہ نہیں بنائے کیسول روٹین والے ہی بنائے ہیں کہ اس کے بعد بھی جو ہے نا یہ گھر میں بھی پہن سکیں گے کیونکہ مجھے بہت زیادہ ضرورتی ان کے کپڑوں کی گھر میں پہننے کے لیے جو بچوں کو جتنے زیادہ کپڑے ہونا اتنے کام ہوتے ہیں خیر میں اپنی امی کی طرف آگئی تھی اچھا سیکنڈ ڈے بھی میں امی کی طرف گئی تھی پر ڈے بھی میں امی کی طرف گئی تھی اور میں نے جانا ہی جانا ہے وہ اس لیے کیونکہ اب یہاں تو وہ آئیں گے یا میں جاؤں گی کیوں جاؤں گی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی جو میری پیاری سسٹر ہے ان کو سب پتا ہے کیوں آپ ہی جا رہی ہیں کیوں وہ آ رہے ہیں تو یہ جو ہے نا ابھی چلتا رہے گا سسٹرم جو ہے نا اس طرح گا کیونکہ مجھے ان کی ضرورت ہے اور اس وجہ سے جب میرا دل گھر میں کو براتا ہے نا سیڑھیاں چڑی تھی عید کے تیسرے دن کا ویلوگ ہے یہ ٹھیک ہے میں آپ کو کلیر کر دوں اور یہاں پہ جی میں جو آنا لیٹ کئی تھی بس بڑا سا میں نے کھانا جو آنا وہ کھانا نہیں تھا کیونکہ مجھے کباب و ٹکیاں وغیرہ جو آنا تنی شوق سے میں نہیں کھاتی لیکن پھر بھی میں نے تیسٹ کر لی تھی کیونکہ آپ ہی نے بنائی ہوئی تھی بڑی مزے کے تیار کیے تھے لیکن میں ایک سے زیادہ کھائی نہیں پاتی اور یہاں پہ جی ہم جو آنا پھر موو بھی لگا دیں کوئی چیز لگا دیں پھر یہ سکون سے بیٹھ جاتے ہیں اور سالحہ ہاں پہ بی آگے شرارتیں کر رہی تھی بڑی پیاری پیاری اچھا اس کی پینے کتی پیاری لگ رہی ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ بچوں کے اوپر نا واقعی اس طرح کی چیزیں بڑی پیاری لگتی سمر جو ہے نا ہمار کے سیزن میں بچوں کو ایسے کلرز ایسی پینے پونیاں وغیرہ ہم لگائیں نا وہ کتنے کیوٹ لگتے ہیں نا ماشاء اللہ اللہ سب بیٹیوں اچھے کرے جی اور یہاں پہ جی ہماری فیملی تو اسی طرح کے گھل مل کے جو ہے نا ہم لوگ وقت اپنا جو ہے نا سپینڈ کرتے ہیں تو آپ لوگ کس طرح کرتے ہو آپ لوگ بھی مجھے بتایا کرو اپنی روٹین کے بارے میں کچھ نہ کچھ مجھ سے شیئر کیا کرو آپ کی آپ بھی تو سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہے اور بقاعدہ آپ کو دکھا بھی دیتی ہے آپ بھی کمن کر کے مجھے بتایا کریں اپنی کوئی فیملی کی جو ہے نا آپ کی لائف کس طرح کی گزر رہی ہے اور اچھا دو دین سے نا مٹن کھا کے اس طرح کی چیزیں کھا کے میں تو بہت زیادہ اکتا گی تھی صبح مجھے آپی نے فون کیا نا آنے سے پہلے تو مجھے کہہ رہی تھی کہ کیا بنانا ہے کھانے میں نے کہا دال چاول بنا لو جی دال چاول فیورٹ ہے میرے ہزمن کی بھی تو یہ تھوڑی سی خراب تھی میں نے کہا دال چاول جو ہے نا وہ کھا لیں گے مٹن والی چیز کوئی نہ بنانا ایسی کوئی بیف والی چیز نہ بنانا پھر یہاں پہ انہوں نے ساتھ دے رائس اور دال ساتھ میں سیلٹ یہ بڑا مزید کا جو ہے میرا خیال ہے سب کا ہی فیورٹ ہوگا آل چاول کس کے فیورٹ نہیں ہوتے سب کا ہی ہوتے ہیں رات کا خانہ پھر اس طرح ہم کھا کے جو آنا گھر آ گئے تھے تو آج کا پیارہ سبھی لوگ نا ختم کرتے ہیں یہی پر اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا دعاوں میں آدھ رکھیے گا اللہ حافظ